افغانستان کی راز دھانی کابول میں قبضہ جمانے کے بعد تالیبان نئی سرکار بنانے کی تیاری کر رہا ہے لیکن اب بھی کہیں جلوں میں تالیبانی لڑا کو اور افغانستان کی پھوج کے بیچ آمنے سامنے کی ستھیتی بنی ہوئی ہے افغانستان کے بگلان پرانت کے اندرام میں تالیبان اور ویروڈی لڑاکوں کے بیچ جبردش ٹک کر چل رہی ہے بانو جلے میں افغان پھوج نے تالیبان کی کمر توڑ دی ہے تالیبان کے جلپ پرمک سمیت پچاس تالیبانیوں کو ڈھیر کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی قریب 20 تالیبانی لڑاکوں کو بندی بھی بنا لیا گیا ہے پانسیر پروڈی نیس نے ٹوٹ کر کے بتایا کی تالیبان کا بانو جلپ پرمک مارا گیا ہے اس کے تین ساتھی بھی ڈھیر کر دیا گئے ہیں اندرام کے 20 لاکوں میں لگتار دونوں گٹوں کے بیچ ٹکراؤں چل رہا ہے بھجر علاقے میں 50 تالیبانیوں کو مارا گیا ہے اور 20 انہیں کو بندی بنا لیا گیا ہے اس سے پہلے بگلان پرانت میں ہی افغان فورس نے 300 تالیبانی مار گرائے تھی بگلان کے اندرام میں چھپ کر تالیبانیوں پر یہ بڑا ملا کیا گیا تھا حملے میں تالیبانیوں کو بڑا نقصان پہنچا تھا تالیبان ویروڈی لڑاکوں کی طرف سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس حملے میں انہوں نے 300 تالیبانیوں کو مار گرائے آیا ہے افغانستان کے کل 34 پرانتوں میں سے 33 پرانتوں میں تالیبان کا کبجہ ہو چکا ہے 15 اگست کو تالیبانی لڑاکوں نے رال دھانی کابول پر کبجہ کیا تھا جس کے بعد جلد سرکار بنانے کا دعویٰ کیا گیا تھا تالیبانی لڑاکوں کے پاس سے شریف پنج سیر ہی دور ہے پنج سیر میں عملہ کرنے کے لیے تالیبانی لڑاکے بیتے دن وہاں پہنچ بھی گئے تھے کٹر سنگٹھن نے جانکاری دی تھی کی ان کے کئی سو لڑاکے پنج سیر پہنچ رہے ہیں جس کے کچھ دیر بعد انہوں نے دستک بھی دے دی تھی پنج سیر پر کبجہ جمانے کی تیاری کر رہے تالیبان کو عمر اللہ سالے اور احمد مسود کے اور سے کڑی ٹکر مل رہی ہے دونوں کی پھوجے پوری طرح سے تالیبان کو واپس خدرنے کے لیے رن نیتی بنا چکی ہے روی بار کوئی کنٹرو میں احمد مسود نے کہا تھا کہ وہ یود نہیں کریں گے لیکن کسی بھی طرح کے آکرمن کا ویروض ضرور کریں گے انہوں نے کہا کہ یادی تالیبان کے ساتھ بات چیت بھی پھل رہتی ہے تو پھر یود کو ٹالا نہیں جا سکتا ہے اسے کا ساتھ آنمتی دوستو جے ہند